بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر جاتے ہوں گے دوستو آج جو میں ٹاپک لے کر آیا ہوں وہ نیو فینسیئر کے لئے ہے یا ان لوگوں کے لئے جو برز کا بزنس کرنا چاہتے ہیں پارٹ ٹائم یا فول ٹائم تو ان کے لئے ایک چھوٹا سا ٹاپک لے کر آیا ہوں جو کہ گائن لائن کے طور پر ان کو بہت رہنمائی یا ان کی بہت ہیلپ کرے گا دوستو نیو فینسیئر عام طور پر یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایسی فیلڈ کے اندر انگیسمنٹ کریں جہاں سے ان کا ریٹرن یا آوٹپوٹ جل سے جل نکل آئے تو دوستو ان کے لئے برز کے اندر بھی یہ چیزیں دیکھی جاتی ہے کہ کون سا برڈ آپ کو ایک سال تک ویٹ کروائے گا کیونکہ جیسے لوگ برڈ کی بات کرتے ہیں تو لوگ برڈ نو مہینے کے بعد بریٹ پر آتا ہے اسی طرح اگر ہم کوکٹیل کی بات کرتے ہیں تو کوکٹیل بارہ تینہ مہینے کے بعد بریٹ پر آتا ہے تو دوستو ہم نیو فینسیئر کو اس لئے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ ایسا برڈز دانے جن کے اندر رسک کم سے کم ہو اور ان کا آرزلٹ یا آوٹپوٹ بہت جلدی آ جائے تو ہمارے پاس اگلا جو سٹیپ آتا ہے وہ آتا ہے بجری پیرٹس کا یا فینچیز کا تو بجری پیرٹس بھی ہم ریکمینڈ نہیں کرتے کیونکہ پیرٹس کے اندر بیماری آتی ہے بائرل بیماری آتی ہے ایک بڑاپ کا بیمار ہوگا تو اس سے آپ کے سارے بڑ بیمار ہو جائے اس لئے ہم نیو فینسیئر کو بجری بھی ریکمینڈ نہیں کرتے ہیں نیو فینسیئر کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ فینچیز اپنے پاس فینچیز ڈالے ہیں اب فینچیز کو ڈالنے کے لئے بھی ضرور ہی ہے کہ ان کی کچھ بیسک معلومات ان کو ہونی چاہیے تو فنچیز کو کیج بائی کیج ڈالا جائے یا کالونی کی صورت میں ڈالا جائے تو نیو فینسیر کے لیے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ نیو فینسیر فنچیز کو کالونی کی صورت میں ڈالے کیونکہ کالونی میں ڈالنے سے ایک تو ان کو کام کرنے میں آسانی ہو جائے گی دوسری ان کی پیارنگ کا جو پرابلم ہے وہ بھی حل ہو جائے گا تو نیو فینسیر کو گائیڈ لائن دینے کے لیے ہم دس فنچیز کی دس پیئر کا ایک پورا سیناریو پیش کرتے ہیں جیسے کہ اگر آپ دس فنچیز مارکٹ سے پرچیس کریں گے تو آپ کو پر پیئر تقریباً ہزار سے بارہ سو روپے میں مل جائے گا اور اگر ہم دس پیئر کی بات کرتے ہیں تو یہ دس پیئر بارہ سو روپے کے حساب سے بارہ ہزار کے ہو جائیں گے اسی طرح ان کا جو کالونی کی جو سائز ہوگا وہ ان کو لینا پڑے گا چار بائی چار کا چار بائی چار سے مراد یہ ہے کہ کالونی کا جو ہنچائی ہو وہ چار فٹ ہو جو چوڑائی ہو وہ چار فٹ ہو اور جو گہرائی ہو وہ بھی چار فٹ ہو چار بائی چار کی کالونی دس پیئر فنچیز کے لیے بیس رہتی ہے اس کے بعد اگلا محرالہ آتا ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کے اندر کتنی ہنڈیا لگا یا کتنے باکس لگائے ویسے تو ہم کالونی کے اندر بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ ہنڈیا لگائی جائے تو اگر ہم دس پیئر رکھ رہے تو پندرہ ہنڈیا کالونی کے اندر لگا دی جائے چھوٹی والی اس کے بعد ان کو نیسٹنگ مٹریل کس طرح سے پروائیڈ کیا جائے ویسے تو نورمالی نیسٹنگ مٹریل جو دیا جاتا ہے اور یہ اچھا بھی رہتا ہے جو گھاس مالوں کے پاس یا لوسن مالوں کے پاس جو ملتی ہے گدہ گھاس باریک والی وہ کنچیز کے لیے نیسٹنگ مٹریل ہے اگر آپ یہ نہیں لاسکتے تو پارکوں کے اندر جو گراز نیچے زمین پر اگائی جاتی ہے وہ نکال کر لیا ہے وہ بھی فنچیز کی نیسٹنگ کے لیے بہترین جاتی ہے اور یہ جو فنچیز کے لیے ہم جو نیسٹنگ لے کر آئیں گے یا جس کو ہم گدہ گاز کہتے ہیں اس کو ہنڈیاں میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ زمین پر پنجرے کے میں ایک پونے پر بہت زیادہ مقدار میں اس کو ڈال دیں فنچیز خود ہی وہاں سے اٹھا کر اپنی نیسٹنگ کر لیں گے ہنڈیاں کے اندر اس کے بعد اگلا محلہ آتا ہے کہ فنچیز کو فیڈ یا دانا کی صحیح سے دیا جائے فنچیز کو جو نورمل جو دانا دیا جاتا ہے وہ باریک کنگلی دی جاتی ہے سفید والی باریک کنگلی سب سے بیسٹ ہے اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس دس پی آر ہے تو آپ تقریباً دس کیجی باریک کنگلی لے کر آریں گے اور کبھی کبھار اس کے اندر ایک کلو لال کنگلی مکس کر دیا کر ہے یا پھر ایک کلو کنیری سیڈ مکس کر دیا کر ہے لیکن یہ بھی ریگولر نہیں بلکہ کبھی کبھار اور وہ بھی سردیوں کے اندر اس کے بعد اگلا محلہ آتا ہے کہ ان کو پانی کی طرح رکھا جائے ویسے تو وہ نورملی فنچیز کو جو پانی رکھا جاتا ہے وہ ان کے جو بان باکس آتے اس میں اندر رکھا جاتا ہے اور ہفتے میں آپ دو دفعہ ان کو اپن باول کے اندر بھی پانی ٹیک سکتے ہیں جب آپ اپن باول کے اندر پانی رکھیں گے تو فنچیز اس کے اندر نہائے گی تو اپن باول کے اندر کوشش کیا کرے کہ صبح دس گیارہ بجے آپ ان کو جب دھوپو اس وقت آپ اپن باول کے اندر پانی رکھیں اس کے اندر فنچیز نہاتی ہے اور یہ جب نہال ہے تو وہ والا پانی اٹھا دیں اس کے بعد آپ کو ان کے جو بند باکسیس آتے ہیں پانی کے جو کہ مارکیر سے تقریباً سو ڈیورسوں میں مل جاتا ہے اس کے اندر فنچیس دہا نہیں سکتی ویسے باولا پرچیس کر لیں وہ آپ اس کالونی کے اندر رکھیں اب اس کے اندر اگلا جو محلہ آتا ہے کہ ہم ان کو میڈیسن وغیرہ یا بلیڈنگ فارمولا کس طریقے سے دیں کیونکہ یہ برٹس آپ کے پاس کیج کے اندر بند ہے ان کی منرلز ان کا ویٹامینٹس اور ان کا کیلشم کی سرہ پورا کیا جائے یہ سب سے بیسٹ اور بہترین جو میڈیسن ہے یا ملٹی ویٹامین ہے یا کیلشم ہے وہ یہ دو سیرف پوری کر دیتی ہے ایک ہے کیلشم پی جو کہ میڈیکل اسٹورٹ سے آپ کو مل جائے گا انسانوں کے جو میڈیکل اسٹورٹ ہے وہاں سے آپ کو یہ آرام سے ایزیلی مل جائے گا کیلشم پی کیلشم پی آپ نے ہفتے میں ایک دفعہ دے رہا ہے اسی طرح ان کی جو ویٹامینٹس کی کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے یا منرل کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ میڈیکل اسٹورٹ سے ایک اور صرف لے کر آئیں گے ویڈی لائن ایم یا سمپل ویڈی لائن یہ ان کے منرلز اور ویٹامینٹس کو پورا کرتا ہے اب ان کو دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ آپ ان کو پانی کے اندر کیلشم پی ملا کر دے اور پھر اسی ہفتے کے اندر تین دن کے بعد آپ ان کو ویڈی لائن ایم بھی پانی کے اندر ملا کر دے ان کے مقدار کتنی ہوگی ایک لیٹر پانی کے اندر کیلشم پی جو سیرپ ہوتا ہے اس کا جو سیرپ کا جو کیپ ہوتا ہے وہ ایک لیٹر پانی کے اندر ایک کیپ ملا لے اسی طرح ویڈی لائن ایم اگلے یعنی اس ایک ہفتے کے اندر ایک ہفتے کے اندر ٹوٹل سان دن ہوتے ہیں ہم اس کو ڈیوائیڈ اس طریقے سے کر دیتے ہیں کہ آپ اتوار والے دن جب پانی چینج کریں گے تو اتوار والے دن آپ ان کو کیلشم پی پانی میں مکس کر کے دیں گے اسی طرح اب تین دن کے بعد یعنی بھوڈ کو بینیس دے کو آپ ان کے پانی کے اندر بیڈی لائن ایم جو بیڈی لائن ایم سیرپ جو ہوتا ہے اس کا جو ڈھکنا ہوتا ہے سیرپ کا وہ آدھا لیں گے اور ایک لیٹر پانی کے اندر اس کو مکس دیا جائے یعنی ہر گھوڈ کو آپ بیڈی لائن ایم دیں پانی کے اندر اور ہر سنڈے کو کیلشم پی ان کو پانی میں مکس کر کے دیں اور پانی بھی آپ تین دن کے بعد چینج کریں کوئی پرابلم نہیں ہوگا بس یہ خیال لکھ ہے کہ پانی کا جو باول ہے وہ ایسی جگہ پر رکھے جہاں پر اوپر فنچز بیٹھتی نہ ہو تاکہ فنچز کے جو ڈروپنگ ہوگی وہ پانی کے اندر نہیں جائے گی تو پانی خراب بھی نہیں ہوگا اسی طرح ان کی جو دانہ پر رکھیں گے کنگلی اس کو آپ نے روز ساف کرنا ہے کیونکہ کنگلی جو ہم ڈالتے ہیں فنچز ان کے چھلکے اتار کر کھا دی ہے تو اوپر چھلکے جمع ہوتے رہیں گے جب آپ اگلے دن جب نئی اس کے اندر کنگلی جالیں گے تو کنگلی نیچے بیٹھ جائے گی اور چھلکے اوپر آ جائے گے جس کی وجہ سے فنچز اس کو صحیح طریقے سے کھا نہیں سکتی تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ دانہ روزہ نہ ساف کریں گے ایک باؤل کے اندر آپ دانہ رکھیں گے اور ایک باؤل کے اندر آپ پانی رکھیں گے اس کے علاوہ ان کے کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لئے جو اگلہ سورسہ میں سے یوز کریں گے وہ ایگ شیل لیں گے یعنی ہم گھروں کے اندر جو مرمی کے انڈے یوز کرتے ہیں اس کے جو چھلکے ہوتے ہیں اس کو باری ایک پیس کر ہر تین دن کے بعد ایک پیالی میں آپ نیا رکھیں گے فنچز کو شوق سے کھاتی ہے اب اگر آپ اس طرح سے سیٹنگ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس دس پیئر میں سے جو کم از کم ہر مہنے جو چکس آئیں گے وہ تقریباً دس چکس آرام سے آ جائیں یہ میں آپ کو کم سے کم کونڈٹی بتاتا ہوں اور اس کے بتانے کا ریزن یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جس دن ہم فنچز اپنی کیج کے اندر ڈالیں گے وہ اسی دن یا اس کے پندرہ دن کے بعد سارے فنچز ایک ساتھ ایگ لے کریں گے ایسا نہیں ہوتا ہے دس پیئر میں سے تین یا چار پیئر آپ کے جو ہے پہلے پانچ چھ دن کے اندر ایگ لے کر دیں گے اسی طرح تقریباً دس سے بیس دن کے گیپ کے بعد پھر آپ کی جو اگلے پیئر ہیں وہ ایگ لے کریں گے تو آپ کے ان کے جو دس دن یا بیس دن کا جو بیچ میں جو گیپ آتا ہے تو پہلے جو جن فنچز نے ایگ لے کیے ہوں گے ان کے بچے پہلے نکلیں گے اور تقریباً پورے ڈیڑھ مہینے کے بعد جو بچے نکلیں گے وہ آپ کے سیل آؤٹ کے قابل ہو جائیں گے جب وہ قابل ہوں گے تو آپ ان کو الگ کریں گے اسی دوران دوسری ہنڈیاں سے نئے بچے نکلنا شکل ہو جائیں گے تو دوستو اس کے اندر سسٹم یہی ہوتا ہے ویسے نورملی ایک پیئر جو انڈا لے کرتی ہے وہاں سے لے کر جو بچہ ہنڈیاں سے باہر آ جاتا ہے اور کھانے کے قابل ہو جاتا ہے اس کو تقریباً پورا کا پورا ڈیڑھ مہینہ لگتا ہے یعنی ایک مہینہ بیس دن یا ایک مہینہ پندرہ دن لگتے ہیں تو اس دوران آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے پیئر ایک ساتھ یہ ایگ لے کریں زائد سی بات ہے ان کے اندر کچھ نہ کچھ ریفرینسز ہوتے ہیں یعنی اگر ہمارے پاس کچھ پیئر نے مہینے کے سٹارڈ میں ایک سے لے کر پانچ تاریخ تک انڈے لے کیے ہیں تو اگلے پیئر ہمارے پاس بیس تاریخ سے لے کر پچیس تاریخ کے درمیان میں انڈے لے کریں گے تو یہ جو انڈوں کا جو ڈیفرینس آتا ہے لے کرنے کا تو اسی طرح ان کے چکس پی لیٹ آتے ہیں تو ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ ایک مہینے کے اندر آپ کے پاس دس پیئر میں سے کم از کم دس چکس آپ کے آج میں آ جائیں گے اور دو مہینے کے اندر آپ کے پاس بیس چکس آ جائیں گے جو کہ آپ کی جو بیسک انویسمنٹ یعنی آپ نے جو مارکیٹ سے بیس پیئر یا دس پیئر جو خریدے تھے اس کی کاؤس نکل آئے گی اس کے علاوہ آپ نے ان کو ہفتے میں دو دن لسن بھی دینا ہے لیکن لسن آپ نے باری کر کے دینا ہے نہ کہ پورا کا پورا لسن آپ ڈالیں گے کیونکہ اگر آپ نے پورا کا پورا لسن ڈال دیا تو فینچ اس کو کھاتی نہیں ہے بلکہ نیسٹنگ کے لیے اپنی ہنڈیا کے اندر لے جاتی ہے تو دوستو اگر آپ لسن کو تھوڑا سا باریک سا کر کے جیسے کہ میں ویڈیو میں دکھا رہا ہوں اس طرح باریک کر کے جب آپ کو ڈالیں گے تو وہ لسن ہی کھائیں گے اور اس کو ہنڈیا کے اندر نہیں دے جائیں گے اس کے علاوہ ایک اور جو اہم بات ہے جب آپ کے پاس ایک ہنڈیا کے اندر سے دو دفعہ چکس نکل آئے یعنی دو کلچ پورے کے پورے نکل آئے تو دو کلچ جب پورے کر لے تو آپ نے ہنڈیا کی صفائی کر دینی اس طرح نہیں رکھنا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ گھاس ڈال دی تو ہنڈیا اسے نیسٹنگ اسے نیسٹنگ کر رہی ہے اور نیسٹنگ کرنے کے بعد وہ ہر دفعہ اسی نیسٹنگ کے اندر ایگ لے کرے گی ایگ تو لے کر دے گی لیکن آپ کے پاس چکس کی کونٹیٹی کم ہو جائے گی کیونکہ دو دفعہ جب وہ اندر سے چکس نکل چکے ہوتے ہیں تو اندر اچھا خاصا گند جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں اب جو کیڑے ہیں وہ فنچ کو اندر بیٹھنے نہیں دیتے ہیں یعنی تھرڈ ٹائم جب آپ کی فنچ ейگ لے کرے گی تو ہو گا یہ کہ جب فنچ ہیچить کے لیے اس کے پر بیٹھے گی تو اندر جو کھن ہونے کی وجہ سے اس میں جو کیڑے پڑ جائیں گے وہ فنچ کو آرام سے بیٹھنے نہیں دے گی آرام سے نہیں بیٹھنے دے گی تو آپ نے اس کے جو ہنڈے ہیں وہ ہیچنگ ہیچ سائی نہیں ہوں گے ہیچ سائی نہ ہونے کی وجہ سے فرٹائل بھی نہیں ہوں گے اور پھر آپ کے یہ کہیں گے کہ پانچ ہنڈے دیئے تھے لیکن ایک بچہ نکلا ہے تو دوستو ضروری ہے کہ ہر دو کلچ کے بعد آپ ہر ہنڈیا کو یہ صفائی کر لیا کریں آپ نے صفائی کیا کرنی ہنڈیا کو نکالا باہر آکے پورا اس کو اُلٹ دے اور پھر خالی ہنڈیا اندر لگا دے مکار نیسٹنگ مغیرہ نئی والے جو نیسٹنگ ہیں وہ پھنچ خون اٹھائے گی اور اپنی نیسٹنگ کر لے گی تو دوستو اگر آپ اس طریقے سے ان کی ان کی ترطیب دیکھتے ہیں کس طریقے سے اس کو کام کیا جاتا ہے اور کس طرح ان کو میڈیسن مغیرہ دی جاتی ہے اور کس طرح ان کو دانہ وانے کے خیال لکھا جاتا ہے تو انشاءاللہ آپ کے پاس دس پیئر بیسے ہر مئنے ہر کلچ نہیں کر رہا ہر مئنے کے اندر دس دانے یعنی دس پیس آپ کے پاس آلد ہو جائیں گے اس طرح سے اگر آپ اپنی انبیسمنٹ کو دیکھیں گے تو بہت جلدہ آپ کی انبیسمنٹ اور جو کیج کی جو پوسٹنگ ہے وہ تمام کی تمام نکل آئے گی دوستو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اب آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے درمیان میں جسٹریبیلٹ کیجئے گا اس کے علاوہ اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ